سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے انٹروڈیسنگ کمپاؤنڈ پرپورشن کے اوپر مطلب کمپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ مرقب جسے ہم کہتے ہیں مطلب جس میں دو پرپورشن ایسے پرابلم جس میں دو پرپورشن آجائیں انہیں کمپاؤنڈ یہ دو سے زیادہ آجائیں انہیں کمپاؤنڈ پرپورشن کا آجائیں تب پرپورشن کیا ہوتی ہے پرپورشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کے بعد جو قوانٹٹیز ہیں ان میں جو ریشوز ہیں اگر اے اور بی قوانٹٹی میں جیسی ریشو ہے ویسے سی اور ڈی قوانٹٹی میں ریشو آجائے تو ہم کہتے ہیں یہ پرپورشن ہے برابر ریشوز کا ہونا اب اس کی اگزیمپل بہت سی ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ سکس اور نائن میں جو ریشو ہے بلکل ایسی ہی ہے جیسے کہ اس میں ٹو اور تھری کی ریشو تو اسی طرح فور اور سکس میں بھی یہی ریشو بنتی ہے اگر آپ دیکھیں تو تھری کے ٹیبل سے تھری ٹو ٹائم سیکس ٹھیک ہے اور تھری ٹائم نائن ہوتا ہے اسی طرح ٹو ٹائم فور ہوتا اور تھری ٹائم سیکس ہوتا تو ریشو برابر آئی ہیں تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اب اس کا کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے کہیں کسی ہم مطلب جو ہے ایسے پرابلم سے ڈیل کر رہے ہیں جس میں کہ سسٹم ہماری جو ابجیکٹس ہیں وہ ایک ہی سسٹم کے اندر آ رہے ہیں ان میں ریشو ایک جیسی بن رہی ہیں جیسے ہائٹ اور شیڈو کی میں ریشو کی بات کر لوں ٹھیک ہے تو وہ پروپورشن کے حالے سے ہے جو کہ ایک الگ سے لیکچر اس پہ وقاعدہ ویڈیو آویلیبل آپ دیکھ سکتے ہیں اب کمپاؤنڈ پروپورشن سے ریلیٹیڈ ایک پرابلم میں سالو کرتا ہوں اس طرح سے ہے کہ فرض کریں ہمیں یوں بات کرتا ہوں کہ ورکرز ٹھیک ہے ہمارے پاس مطلب میں کچھ تین کونٹیٹیز اس کے حالے سے پہلے آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ ورکرز کی تعداد اور ٹائم ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس کونٹیٹی جو ہے مطلب کہ جو کونٹیٹی آف ورک کہلیں یوں کہلیں کہ جو ورک کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب وہ ان کا ایک پروجیکٹ ملا تھا کہ آپ نے ایک گھڑا کھو دنا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ہے انہوں نے جو اس کی اماؤنٹ ڈگ کی ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر کیوبک جو ہے وہ سنٹی میٹرز میں کیوبک سنٹی میٹرز میں کی بہنی والیم مطلب کی بہنی ایک طرح صاف سوال ہے کیوبک سنٹی میٹرز میں کی بہنی تو اب ہم ان کی اماؤنٹ لکھتے ہیں ٹھیک ہے فرض کریں تھرٹی ورکرز ٹھیک ہے اگر سکس آرز یہاں پر میں ان کے یونٹ بھی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے سکس آرز کام کرتے ہیں تو یہ 828 کیوبک سنٹی میٹر جو ہے وہ کھود لیتے ہیں زمین کو ٹھیک ہے اب 35 ورکر اگر ہائر کیا جائیں اور وہ پانچ گھنٹے کام کریں ٹھیک ہے تو کتنا مطلب وہ اسی حساب سے جن کی وہ اسلاحیت جو پر بتائی گی اس حساب سے کتنا وہ ڈگ کر لیں گے کھود لیں گے زمین کو ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ اگر ہم ایک بلڈنگ سی بنائیں یہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پاس یہ جو کونٹیٹیز ہیں ٹھیک ہے اس کا اگر ریلیشن اس کو ابھی ہم اگر نہ دیکھ رہے ہوں ٹھیک ہے ورکرز کو دیکھیں اور اس کونٹیٹی کو دیکھیں ورک کو تو ورکرز بڑھ گئے ہیں ٹھیک ہے انکریز اس میں مطلب انکریز آیا ہے تو یہ جو ظاہری بات ہے کہ ایک عام سی بات ہے کہ جو ماؤنٹ ہے وہ بھی زیادہ کھو دی جائے گی ٹھیک ہے اس کا مطلب ان دو کونٹیٹیز میں جو ریلیشن بن رہا وہ ڈیریکٹ مطلب ویرییشن کا ریلیشن بن رہا ہے اسی طریقے سے اب اب کونٹیٹی آف ورک کو اگر ٹائم کے ساتھ میچ کریں کہ ہم اس میں جو کونسٹنٹ رکھ رہے ہیں وہ چیز کونسٹنٹ کیا رکھ رہے ہیں تھے پہلے والے میں ہم نے ٹائم کونسٹنٹ رکھا تھا تو ہم نے یہ بات اس ساتھ اسیم کی تھی کہ اگر ٹھرٹی ورکرز ہوں تو ایک جیسے ٹائم بھی اتنی ٹائم رکھیں ٹھیک ہے تو اس حساب سے ڈیریکٹ نظر سمجھا اب جب ہم ٹائم کی حوالے سے بات کر رہے ہیں ٹائم میں ہم ورکر ایک جیسے ریسپوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے کونسٹنٹ رکھ لیا تو اگر چھے گھنٹے وہ کام کریں گے تو زیادہ کھوڑ لیں گے اور پانچ گھنٹے کام کریں گے تو کم مطلب پھر انورس وریشن ہی آرہی مطلب ریلیشن ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے کہ دونوں میں آپس میں جو کونٹیز میں ریلیشن اور ڈیریکٹ ہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آگی کہ ریلیشن کیا آپ کمپاؤنڈ پروپوشن کے اصول کے مطابق آپ جو ایکس ہے ٹھیک ہے آپ تیل اوور مطلب جو ہیڈ اس طرح سے ریشو لکھتے ہیں تیل یہ ہوتی ہے ایرو کی اور یہ ہیڈ ہوتا 35 ہوور 36 اب ایکس ہم نے فائنڈ کرنا مطلب کہ کتنا ورک وہ کر لیں گے تو 828 کو دھر شفٹ کر لیں 828 ٹھیک ہے ملٹی پلائے بھائی 5 ملٹی پلائے بھائی 35 ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بھائی 6 اور ملٹی پلائے بھائی 30 تو یہ ہمیں پاس جو دیکھیں جی ہمیں پاس جو اس کی quantity آئی گی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ calculate کرنے کے بعد کتنا بنتا ہے calculator آپ اسے کر لیجئے کہ 805 cubic cent میں ہمارا جواب آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو بات clear ہوگی آپ کو اب ہم اسی طرح سے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور problem ہے کہ ہو سکتا کہ ایک proportion direct اور ایک کرتے ہیں کہ days given work اور third number men آدمی جو آپ workers مطلب آپ کے ٹھیک ہے آپ اس میں کہا جی 16 days اگر workers کام کرتے ہیں تو اس work کا تیسرا حصہ 1 by third part جو اس کا ختم کر پاتے ہیں ٹھیک ہے کتنے آدمی جی تیس آدمی پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ کتنے آدمی ہوں گے کہ وہ اس work 2 by 3 ختم کر دیں ٹھیک ہے مطلب 2 by 3 اس سے زیادہ ہے مطلب اس کا double ایس سمجھ لیں 1 by 3 میں 1 by 3 add 2 by 3 آدمی اور جبکہ time بھی 24 دنوں کا دے دیا گیا ہے پہلے 16 دن تھا اب ہم اس کو کیسے سمجھیں گے دیکھیں ہم پہلے men ان کا relation دیکھیں گے کس کے ساتھ ہم اس کا دیکھیں گے days کے ساتھ اب دیکھیں days میں کیا آیا ہے increase آیا ہے ہم work کو assume کرتے ہیں کہ work ہمارا constant ہے تو آدمی زاری بات ہے کہ اگر ان میں relation دیکھیں تو ہمارے پاس جو days ہیں وہ بڑھ گئے ٹھیک تو کم آدمی بھی وہ کام ختم کر لیں جیسے میں یوں کہوں کہ میں ایک assignment لکھنی تھی دو گھنٹے کے لیے تو مجھے speed تیز بڑھانی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں اپنی speed slow بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے means کہ یہاں پر میں نے یہ direction ہوں گی وہ opposite آئیں ٹھیک ہے یہ inverse variation ہے تو اسی طریقے سے اب ہم ایسا کرتے ہیں assume کرتے ہیں کہ time ہمارا constant مطلب time ایک جیسا ملا ہوا ہے کسی ایک value کو آپ constant کر لیں چاہے 16 سوچ لیں یا 24 سوچ لیں ٹھیک ہے اب ہم work کو دیکھتے جو ہم نے کام ختم کرنا تھا کام ختم کرنا تھا وہ بھڑ گیا ہے تو آدمیوں کی تعداد بھی یہاں پہ کیا ہو جائے گی increase ہو جائے گی ٹھیک ہے مطلب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو relation man کا اور work کا بنتا ہے اگر work بڑھاؤ گے تو آدمی بھی بڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ direct variation ہے لیکن work man کا days سے اگر دیکھا جائے تو زاری بات ہے کہ اگر آپ days بڑھا رہے ہیں تو man کم کر دی جاتے ہیں یا دونوں inverse variation اس قسم کا problem ہم کیا کرتے ہیں ہم tail over head x over 30 لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھیں is equal to tail over tail کیا 2 by 3 اس کو divide کریں گے 1 by 3 اس کا product لیں 16 over 24 یہاں سے 3 3 سے cancel ہو جائے 2 24 سے cancel ہو 12 آ جائے گا یہاں پہ 4 کے table سے 4 4 3 time اور اگر ہم اس میں مزید دیکھیں تو بلکہ یہاں پر ہمارا جواب آ رہا اور اس 30 کو اگر ہم اس سائٹ پہ شیفٹ کر لیں تو 4 multiply by 30 divided by 3 10 times 30 ہوتا 4 multiply by 10 is 40 تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 40 workers ہیں 40 men اس پرابلم کے لئے ہمیں require ہوں گے تاکہ ہمارے 24 دنوں میں 2 by 3 حصہ ختم ہو جائے